اللہ علیہ وسلم اللہ علیہ وسلم دنیا سمجھ چکی ہے کہ بھئی یہ ایجنٹ ہے اسرائیل کے یہ ایجنٹ ہے امریکہ کے یہ ایجنٹ ہے دشمنان اسلام کی دو ایجنسیز ہیں ان کے ایجنٹ ہیں یہ یہ سب پر کھل چکا ہے اور عام ہو چکا ہے تو لہٰذا اب انہوں نے پیترہ بدلہ ہے ایجنسیز نے اب اسرائیل اور سعودی عرب اور امریکہ اور دوستے ممالک جو عدرداری کے اور شیعت کے دشمن ہیں انہیں انہیں پیترہ بدل کر مسلمانوں میں ایک اور مسلک ہے جو برعیلوی مسلک کہلاتا ہے جو صوفیوں سے الگ ہے آپ یہ نہ سمجھئے کہ صوفی ہیں تو صوفی الگ ہے خانقہی الگ ہیں اور برعیلوی الگ ہیں صوفیوں کی عدداری ہوتی ہے ان کی خانقہوں میں رہتادی خانے ہیں ان کی مولای کائنات کے تذکرہ ہوتا ہے اور جو برعیلوی ادلات ہیں وہاں عدداری حرام ہے عدداری ناجائد ہیں ان کے عام اور اس کے علاوہ وہ میلاد وغیرہ کبھی خائل نہیں ہے اس طرح کی چیزوں کے اور بہت فرق ہے صوفیوں میں اور برعیلوی میں اب ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے کہ وہ اس مہم کو سمجھ لیں عدداری کی مخالفت میں اور شیعیت کی مخالفت میں اور اہلِ بیعت کی مخالفت میں انہی کی طرح سے فتویں آئے ہیں کہ ماذا اللہ ماذا اللہ جنابِ مطالب کے سسلے میں برعیلویوں کا فتوہ ہے کہ وہ ماذا اللہ کافر تھے حالتِ شرک میں حالتِ کفر میں دنیا سے رخصت ہو رہے ہیں اور ایک اور مولا علی کی دشمن شخصیت کے سسلے میں وہ بھی ان کا کہنا یہ ہے کہ وہ بہتی نیک تھے بہتی دیدار تھے اور کسی طرح تھی یدید کے سسلے میں بھی بہرحال ان کے اخائد ایسے ہیں یہ تو عام مسلمانوں کے عقائد نہیں ہے لہذا ان کو آگے پرموٹ کیا جا رہا ہے ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے تاکہ ان کے ذریعے سے مسلمانوں خود ڈڑھوائی جائے مسلمانوں فتن و فساد پھیلائے جائے یہ ان کو آگے بڑھایا جا رہا ہے لہذا کئی ویڈیو مجھ کو دکھائے گئے جس میں انہی نے عدداری کو حرام تادیہ داری کو حرام بڑھا سلماتوں کے حرام بلکہ میں وہاں اتفاق سے برعیلی ہی گیا ہوتا ہے کسی سلسلے میں کسی پرگرام کے سلسلے میں تو وہاں لائب انٹرویو آ رہا تھا برعیلی کے کچھ دو تین علماء تھے وہ انٹرویو دے رہے تھے مسئلہ کیا تھا تین طلاق کا مسئلہ تھا انہی کے خاندان کی ایک خاتون نے اعلان کر دیا تھا کہ تین طلاق دوہ صحیح نہیں ہے ہم نہیں مانتے ہیں اور انہی کے ساتھ ایک شیعہ خاتون بھی تھی جو ان کا ساتھ دے رہی تھی وہ انہی کے خاندان کی خاتون تھی کہ جنہی نے کہا تھا تین طلاق صحیح نہیں ہے ہم اس کی مخالفت کر رہے ہیں اسی کے ساتھ ساتھ ایک شیعہ خاتون بھی ان کا ساتھ دے رہی تھی تو میں نے خود سنا کہ وہ دو تین مفتی بیٹھے ہوئے تھے لمبی لمبی ڈاڑھیوں والے جو اپنے کو کہہ رہے تھے ہم بارے بھی مسرک سے ہیں تو انہوں نے کہا کہ میرے خاندان ہمارے خاندان کی جو خاتون تین طلاق کی مخالف ہے اس کو ہم اسلام سے خارج کر رہے ہیں یہ جملے میں نے خود اپنے کاروں سنے کہ ہم ان کو اسلام سے خارج کر رہے ہیں وہ مسلمان ابن نہیں ہے اب مسلمان قبلستان میں ان کے تطفیر نہیں ہوگی وہ اسلام سے خارج ہو گئی اور دوسری شیعہ جو خاتون تھیں ان کے لئے ان کے جملے تھے جو ان کو اسلام سے خارج کرنے کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی مسلمان نہیں ہیں یہ میں نے اپنے کہانوں سے جملے سنے ہیں کہ وہ تو پہلے ہی مسلمان نہیں ہیں اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں شیعہت کا لیٰذا ان کو اسلام سے خارج کرنے کی ضرورت بھی نہیں ہے کیونکہ وہ پہلے ہی سے خارج ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ وہیم جو وہابیوں کے ذریعے سے شروع ہوئی تھی اب اس کی ذمہ داری تو ہے برائلیوں کے اوپر برائلویوں کے اوپر سعودی عرب اسرائیل اور جو دوسری ایجنسیز ہیں سی آئی اے ہو چاہے وہ مرطانیہ کے ایجنسیز ہو انہیں نے ان کے اوپر سے مزاری ڈال دی ہے لہذا بہت زیادہ ہوشیاری ضرورت ہے کیونکہ عامتوں سے برائلوی سمجھے جاتے ہیں کہ صاحب یہ وہابیوں کے مخالف ہیں لہذا ہمارے ساتھ ہیں نہیں بلکہ آج کل وہ وہابیوں ہی کہ ہم خیال ہیں اور انہی کے ساتھ ساتھ ہیں اور ان کی مہم میں شریک ہیں ایک سلوات بھی جیبر محمد اور پھر مبارک بات کے سسر کو آنٹرنیٹ پر مجھے دکھایا گیا کہ پتہ نہیں کتنے تھا مہرم مبارک ہو مہرم مبارک ہو سال کا پہلا دن مبارک ہو سال کا پہلا دن مبارک ہو اور سب اپنے کو مسلمان لکھ رہے ہیں یاد ہے کہ میں نے کل بھی ارز کیا تو آج بھی ارز کرنا چاہتا ہوں یہ پیغام دنیا تک پہنچنا چاہیے کہ جو مہرم کی مبارک بات دیتا ہے وہ ہمیں عذیت نہیں پہنچا رہا ہے وہ سمجھ رہے ہیں کہ شیعوں کو عذیت ہو جائے گی شیع اچڑ جائیں گے شیعوں کو تکلیف ہو جائے گی لہذا ہم مہرم کی مبارک بات دے رہے ہیں یہ ہمیں عذیت نہیں پہنچا رہے ہیں یہ جس کا نواسہ ہے اس نانا کو عذیت پہنچا رہے ہیں اگر شہادت امام حسین کے اوپر رسول خوش ہوئے تو تم بھی خوش ہو جاؤ اگر رسول اللہ کے ماننے والے ہو کہا شہادت تو بڑا مرتبہ ہے شہادت تو بڑی عظمت ہے خوشی منانا چاہیے ابھی انہی برے لیوی کی طرف سے اشتہار ایک آیا ہے جس نے شہادت امام حسین انٹرنیٹ پہ اشتہار چل دا ہے ان کا ان کا اشتہار میں نے خود دیکھا یہ سنی سنائے باتیں نہیں ہیں میں نے خود دیکھا جشن شہادت امام حسین یعنی امام حسین شہادت کا جشن ہم منا رہے ہیں خوشی منا رہے ہیں تو ٹھیک ہے خوشی مناؤ تو ضرور مناؤ مگر یہ دیکھو کہ رسول اللہ کا عمل کیا تھا یہ دیکھو کہ رسول اللہ کی شیرت کیا تھی اہل سنت کس کو کہتے ہیں کہ جو رسول کے سنت پر عمل کرے میں آپ نے اپنے کو اہل سنت کہلوایا ہے تو اہل سنت کس کو کہتے ہیں رسول کے سنت پر عمل کرے وہی تو اہل سنت ہوا وہی تو اہل سنت ہوا یا یزید کی شیرت پر عمل کرنے والا اہل سنت ہے مجھے یہ بتایا جائے کہ کس کی سنت پر عمل کرنے کے بعد اپنے کو اہل سنت کہلاتے ہیں یزید کی سیرت پر اس پر عمل کر کے اہل سنت ہیں نہیں نہیں آپ کا دعویٰ یہ ہے کہ ہم رسول کی سنت پر عمل کر کے اہل سنت ہیں اسی لئے تاریس میں واقعہ درد ہے کہ ایک صحابی رسول ہاتھ میں خربوضہ لیئے تھے ہاتھ میں خربوضہ لیئے اور رو رہے تھے ایک ہاتھ میں چھوڑی تھی ایک ہاتھ میں خربوضہ تھا اور ٹک ٹپ آنسو ان کے بہرے تھے لوگوں نے کہا رہے بھائی یہ خربوضہ کو ہاتھ میں لیے آپ کو رو رہے ہیں یہ خربوضہ کے لیے آنسو کیوں باہر ہیں کہ میں خربوضہ کے لیے نہیں رو رہا ہوں میں اس بات پر رو رہا ہوں کہ مجھے یاد نہیں آ رہا ہے کہ رسول اللہ کیسے خربوضہ کاٹتے تھے اور کیسے نوش فرماتے تھے لہذا میں ویسے ہی خربوضہ کاٹتا اور ویسے ہی کھاتا تاکہ سنت رسول پر عمل ہو جاتا تو سنت کے سلسلے میں آپ خربوضہ بھی اس وقت تک نہیں کاٹتے ہیں جب تک کہ رسول کی سنت نہ معلوم ہو جائے لیکن یہ دیکھیں امام حسین کے سلسلے میں سنت رسول اللہ کیا ہے شہادت کی صبر سن کر خوشی منا رہے ہیں اگر رسول تو آپ بھی خوشی منائیے اور اگر آنسو بہا رہے ہیں تو سنت رسول ہے شہادت امام حسین پر آنسو بہانا غم بنانا تمام کلاب مستد امام احمد بن حنبل اس کے علاوہ صحیح تزوزی شریف اس کے علاوہ اور پتہ نہیں کتنی مسلمانوں کے کتابیں موجود ہیں کہ جس میں یہ واقعہ موجود ہیں میں پہلو ہی چکا ہوں اس سے پہلے بھی اور اب جانتے بھی ہیں کہ جس میں جبریل نے آ کر خبر دی ہے یہ کونسا واقعہ ہے راوی ہے جناب ام سلیمہ ام المومنین راوی ہیں ام المومنین راویہ اس کی ہیں وہ فرباتی ہے یہ رسول میرے گھر میں تشریف لائے حجرے کے اندر گئے اور فرمایا کسی کو آنے نہ لینا میں آرام کرنا چاہتا ہوں جو آرام تھا جناب ام المومنین راویہ منع کرنی تھی اللہ کا رسول نے منع کر دیا ہے کوئی اندر نہیں جا سکتا کوئی اندر نہیں جا سکتا ہے یہی وقتہ کہ امام حسین آگئے امام حسین تشریف لائے کیونکہ حکم رسالت تھا لہذا جناب ام المومنین راویہ نے ان کو بھی روک لیا ان کو بھی روک لیا کہ شہزادیں ابھی نہ جائیے آپ کے نانا نے منع کیا ہے آپ کے نانا نے منع کیا ہے حسین کی آواز حجرے تک پہنچی اے ام سلمہ کون ہے کہ آپ کا بچہ آپ کے نوازہ حسین ہے کہ روک رہی ہو کہ آپی کا حکم ہے کہ سب کے لیے حکم ہے اس کے لیے نہیں ہے اے ام سلمہ اس کو نہ روکیے اس کو فوراں بھی دیجئے امام حسین اندر تشریف لے جاتے ہیں ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ رسول اللہ کے رونے کی آواز آئی یعنی خالی آنسو نہیں تھے بلد آواز سے رو رہے تھے تبھی تو باہر تک آواز آئی رونے کی آواز آئی جناب ام سلمہ گھبر آگئی کہ نوازہ نے پریشان کر دیا کہ کوئی عذیت پہنچا دی کہ نہیں نہیں میرا نوازہ ابھی عذیت پہنچائے ابھی جبریل آئے تھے انہیں نے خبر دی تھی کہ آپ کا نوازہ کربلا کے میدان میں تین دن کا بھوکا پیاسا شہید ہوگا میں اس پر رو رہا ہوں میں اس پر آسو بہا رہا ہوں تو اگر شہادت سے پہلے صرف خبر شہادت سن کر رسول رو رہے ہیں وہ گریہ فرما رہے ہیں تو باد شہادت خوشی کیسی جو حضرات خوشی مناتے ہیں وہ بارک بات دیتے ہیں وہ اپنے کو اہل سنت کہنا چھوڑ دے وہ یزید کی سنت پہ ضرور عمل کر رہے ہیں شبر کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں حربولہ کی ضربت پہ عمل کر رہے ہیں بارے ساتھ کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں ابن سیار کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں مگر وہ اہل سنت رسول نہیں ہیں ایک سلوات بھیجے رہے نوات مگر وہ اہل سنت پہ عمل کر رہے ہیں مگر وہ اہل سنت پہ عمل کر رہے ہیں بارے سلوات مگر وہ اہل سنت پہ عمل کر رہے ہیں اور الحمدللہ تو خانقائی حضرات ہے جی کوئی لاکھوں کی تعداد جن کی درگائے ہیں وہاں میں نے کئی درگاؤں میں حاضری دی تو جہاں الحمدللہ میری وہاں حاضری سے وہاں کے عزداری اور اضافہ ہوا انہیں کہا کہ جتنی شانس سے ہم پہلے کرتے تھے تو اس سے زیادہ شانس ہے ہم عزداری کریں گے آزم گڑھ میں ایک جلوس اہل سنت کا پچھتر سار سے رکا ہوا تھا پچھتر سار سے اس کی اجازت نہیں ملی تھی الحمدللہ پچھلے سار اس کی اجازت دلوائی گئی اور اس میں آزم گڑھ میں کہ جو وہاویوں کا گڑھ ہے جو وہاویوں کا گڑھ ہے اس کا آپ انٹرنیٹ پر تصویر مجھے دکھائی گئی تو کم از کم دو تین لاکھ اہل سنت اس جلوس میں شریک تھے جو جلوس اٹھا پچھلے سال انشاءاللہ اس سال یہ جلوس کی شانس سے اٹھا گیا انشاءاللہ مجھے بڑھایا گیا ہے اجاز نہیں سکتا سب بلا رہے ہیں مجھے نو محرم کو جو کچھوچا شریف سے جلوس اٹھتا ہے امام حسین کا اس میں انہی نے بتایا کہ چھ لاکھ کم اجمع ہوتا ہے اور سب اہل سنت ہوتے ہیں سب اہل سنت ہوتے ہیں اسی طرح دیاں خیر آباد میں جہاں آ جاتا ہوں گیارہ محرم کو جہاں باون ڈنڈے کا تعدیہ اٹھتا ہے اسے بھی پانچ لاکھ اہل سنت ہوتے ہیں اسی طرح سے الہباد میں جو تازیہ اور دھولہ اٹھتا ہے اس میں آٹھ سے دس لاکھ تک اہل سنت ہوتے ہیں یہ سب کے سب ازادار ہیں امام حسین کے ماننے والے ہیں امام حسین کے چاہنے والے ہیں مولا علی سے محبت کرنے والے ہیں ان کی آن جب قوالی ہوتی ہے جو قوالی پہلی قوالی ہوتی ہے وہ مولا علی کے شان ہوتی ہے وہ مولا علی کے شان ہوتی ہے منکن تو مولا ہو فہاز علین مولا سے ان کی قوالی شروع ہوتی ہے سلوات بھیجے لنا اور جو ذاکرین جو وہاں کے صوفی دوگ ہیں ان کی مخالفت کر رہے ہیں اور کہتے ہیں صاحب ان کو نہ بولائیے یہ ان کے عقائد میں ہمارے عقائد میں فرق ہے تو ظاہر ہے کہ اگر عقائد میں تھوڑا بہت فرق نہ ہو تو بھی سنی اور شیعہ کیسے رہے وہ بھی شکل تو شیعہ ہی کہا جائے گا جیازہ ہے ایک دو پرسن فرق ہو سکتا ہے ہمارے ان کے عقیدے میں لیکن نائنٹین نائنٹ پرسن عقائد ان کے ہم سے ملتے ہوئے ہیں وہ بھی اگر ہم ان کے زیادہ قریب پہنچے اور ہمارے قریب پہنچے تو ہو سکتا ہے یہ ایک پرسنٹ کا فرق بھی ختم ہو جائے ایک سنوات بھی دے تو ان سے دوری اختیار نہ کیجئے ان کو اپنے قریب بلائیے یہ نہیں کہ ایک پرسنٹ کا فرق ہے لہذا ہم سے دور ہو جائیں نہیں مسئلہت یہ ہونا چاہیے تھے ہونا یہ چاہیے کہ ہم سے قریب آئیں تاکہ ایک پرسنٹ کا فرق بھی ختم ہو جائے ایک سنوات بلنا اللہ مخالفت ہو رہی ہے مجلس سے اس سے نہ پڑھوائی جائیں مجلس سے نہ پڑھوائی جائیں بہر حال وہ ہم نہیں کسی پر ازام نہیں لگاتے کہ کسی دوسری ایجنسی کے ایجنٹ ہیں وہ یا سی آئیے کے ایجنٹ ہیں یا اسرائیل کے ایجنٹ ہیں یا کہاں کے ایجنٹ ہیں کہ ہم کچھ ازام نہیں لگاتے لیکن اتنا ضرورت کرنا چاہتے ہیں کہ جو ہم نہیں پڑھ پاتے وہ پڑھ دیتے ہیں جو ہم نہیں پڑھ پاتے وہ پڑھ دیتے ہیں تو ہو سکتا ہے باز حضرات کوئی خوف ہو کہ ان کے آنے سے کہیں ان کے خانچے نہ اُلڑ جائیں ایک سنوات بھیجے لا رہا جری لا رہا جری لا رہا جری بلال محمد بلال محمد بابا زبلال سلمان بلال جیدہ بہت گزر گیشی میں دیکھیں اہم چیز تھی بہت ضروری کیونکہ اس کی بخارفت ہماری قوم کو کچھ آکروں کی طرف سے ہو رہی ہے لہذا اُلسلوی کہنا یہ ہے کہ ان کو دور نہ کیجئے ان کے دور ہونے سے میں نقصان پہنچا ہے ان کے قریب آنے سے میں فائدہ پہنچے گا کیونکہ ازاداری کو قوت ملے گی تادیہ داری کو طاقت ملے گی ان کی وجہ سے ورنہ بعض علاقے ایسے ہیں کہ جہاں سے ایک ہی آگر ہے مگر زبردست جلود اٹھتے ہیں تو ایک گھر پہ تا مجمع آتا ہے نہیں ایک گھر کا مجمع نہیں ہوتا ہے سب اہل سنت ہوتے ہیں اس میں جو شامل ہوتے ہیں تو اگر ہم نے ان کو ازاداری سے دور کر دیا تو یاد رکھیں کہ نبے فیصد ہی ازاداری ہے تو ثانبے ختم ہو جائے گی اگر ان کو ہم نے ازاداری سے دور کیا لہذا مسئلہ یہی ہے کہ ان کو اپنے ساتھ شامل کیا جائے تاکہ ہمیں بھی خوت حاصل ہو اور یہ اگر ہمارے ساتھ آگئے تو انشاءاللہ کسی کی حمد نہیں ہوگی کہ ازاداری کی طرف نگاہ اٹھا کر دیکھ سکے بارہ کیونکہ میں جاتا رہتا ہوں لہذا مجھے اندازہ ہو رہا ہے کہ ہمارے ان کے عقائد میں تقریباً بالکل مماثلت ہے اور جو ان کے عقیدے ہیں وہ بھی اہلِ بیت کو سب سے افضل مانتے ہیں ہم بھی اہلِ بیت کو سب سے افضل مانتے ہیں اہلِ بیت کو سب سے افضل مانتے ہیں کل کی مجیس میں نے ارز کیا کہ صحابہ ہماری سر آنکھوں پر ایسے ایسے صحابی ہیں جس کے لئے ہم اپنی گردن کٹوانے پر تیار ہیں مگر میں نے کہا ہماری ڈیفنیشن میں اور دوسروں کی ڈیفنیشن میں فرق ہے ہم ہر ایک کو صحابی نہیں کہتے ہیں ہر ایک جس نے رسول کو دیکھ لیا وہ صحابی جو پاس آ گیا وہ صحابی جو مل گیا وہ صحابی یہ ہمارے ڈیفنیشن صحابی کی نہیں ہے میں نے ارز کیا تھا کہ جس کو رسول کا پاس ہو وہ صحابی ہے جو رسول اللہ کے لئے قربانیاں دینے پر تیار ہو وہ صحابی ہے اور میں نے بنیادی فرق آپ کے سامنے کے لئے پیش کیا تھا آج دو تیر مثالیں آپ کے سامنے ارز کرنا چاہتا ہوں اور دو تیر مثالیں اس طرح سے آپ دیکھیں میں نے ارز کیا تھا کہ امتی وہ ہے صحابی وہ ہے کہ آیت اترتی ہے تو عمل ہوتا ہے آیت اترتی ہے تو وہ عمل ہوتا ہے لیکن اہلِ بیت وہ ہیں کہ آیتیں انتظار کرتی ہیں کہ یہ عمل کریں تو ہوتنے یہ عمل کریں تو ہوتنے یہ عمل کرتے جاتے ہیں قرآن بنتا جاتا ہے ایک سلوات بھیجے یہ عمل کرتے جاتے ہیں قرآن بنتا جاتا ہے آپ دیکھیں کہ علی کے ہاتھوں سے انگ اٹھی نکلی اسی وطایت نازل ہوئی اِنَّمَا وَلِيُكُمُ اللَّهُ وَرَسُولُهُ اللہ کا جو ولی ہے ولی ہے واللہ ہے اس کا رسول ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَا اور وہ صاحبانِ ایمان جو حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں اور نمازوں کو قائم کرتے ہیں سلوات بھیجے وَالْمَحَمْبَدَ وَالَّذِينَ آمَنِنَ يُقِيمُونَ الصَّلَاةَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَهُمْ رَاکِعُونَ وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالتِ رکو میں زکاة دیتے ہیں وہی اللہ کے ولی ہیں ارے توجہ رہے ادھر علی کے ہاتھوں سے ادھر علی کے ہاتھوں سے اٹھی نکلی ادھر آئے ولایت نازل ہوئی ادھر آئے ولایت نازل ہوئی کوئی توجہ چاہوں گا یہاں پر صاحبان نے انتشریف فرما ہے یہاں کے اپر ایک شریع اعتراض کیا جاتا ہے ایک شریع بہانہ بینائے جاتا ہے وہ کیا ہے کہ صاحب نماز کے لیے ضروری ہے کہ اس میں کوئی فیلے کثیر نہ ہو نماز کے لیے ضروری کوئی فیلے کثیر نہ ہو اگر فیلے کثیر ہو جاتا ہے عملے کثیر ہو جاتا ہے تو نماز ٹوڑ جاتی ہے مثال میں نے کسی وقت دی تھی جو آج پیس کرنا چاہتا ہوں پھر کہ فرض کی جب ہم نماز پڑھ رہے ہیں اور کوئی صاحب شہروانی پہنے ہوئے ہیں اس کو دس بارہ بٹن ہے تو انہیں سوچا نماز پڑھتے جاؤں اور شہروانی کے بٹن بھی لگاتا جاؤں نماز پڑھتے ہی ہوں شہروانی کے بٹن بھی لگانے لگے تو اب یہ ہوگی عامل کسیر نماز ٹوڑ گئی اسی طرح سے فرض کی جب کوئی صاحب نماز پڑھ رہے ہیں ان کے بالوں میں کلجے بے بال تھے انہیں حالت نمازی میں جیب سے کنگا نکالا اور کنگی کرنے لگے کہ جب آپ بال بھی ضرور کر لو نماز بھی پڑھتے جا رہے ہیں اور کنگی بھی کرتے جا رہے ہیں تو اب یہ ہوگیا فعل کسیر یہ ہوگیا عمل کسیر علماء کہیں کہ اب نماز ٹوڑ جائے گی تو اب اسی بات کو بہانہ بریا جاتا ہے وہ بہانہ یہ کہ صاحب دیکھئے علی کو کتنی دیل لگی اپنی انگوٹھی دینے میں ظاہر ہے کہ دروازے کے اوپر فقیر تھا جب اس نے مانگا ہے تو علی نے اپنا ہاتھ بڑھایا جب ہاتھ بڑھایا تو صفہ کو چیٹا وہ آیا اور اس نے علی کے ہاتھ سے اگلی سے انگوٹھی اتاری یہ ہوگیا عمل کسیر ارے کیا تعریف کر رہے ہو علی کی تو نماز ٹوڑ گئی ارے توجہ ہو چاہ رہا ہوں کیا مدھا کر رہے ہو علی کی تو نماز ہی ٹوڑ گئی یہ مدھا کی کیا بات ہے تو بس اتنا جملہ ارز کروں گا کہ اگر مان بھی لیا جائے کہ علی کی نماز ٹوڑ گئی تھی تو مجھے اتنا بتا دو کہ جب ٹوٹی بھی نماز پر ولایت کی سرد مل گئی جب ٹوٹی بھی نماز پر ولایت کی سرد مل گئی تو اگر نماز صالب ہوتی تو کیا ملتا ایک سرواد بھیجے محمد بھی اس سرواد بلے دعویٰ سبر محمد اِنَّمَا وَلِكُمُ اللَّهُ رَسُولُهُ وَالَّذِينَ آمَنُوا لَّذِينَ يُقِيمُونَ السَّلَاةَ وَيُعْتُونَ سَّكَاتَ بَحُمُ رَاكِعُونَ کہا گیا کہ نماز ٹوٹ گئی میں کہتا ہوں نماز آپ کی نہیں ہے اللہ کی ہے توجہ چاہ رہا ہے نماز آپ کی نہیں ہے اللہ کی ہے آپ کیسے کہنے کہ نماز ٹوٹ گئی آپ کو کیا حق ہے کہنے کا نماز قبول نقبول کرنے والا اللہ ہے آپ نہیں ہے توجہ چاہوں گا اب اسی آئے سے جواب دینا چاہتا ہوں آپ قبول کرنے والے نہیں نماز کے نماز قبول کرنے والا اللہ ہے سنت دینے والا اللہ ہے کیا اعلان ہو رہا ہے وہ مومنین جو نماز قائم کرتے ہیں اور حالت رکو میں زکاة دیتے ہیں اللہ کی نگاہ میں علی کی نماز نماز ہے رکو رکو ہے تم کو اور فتوہ دینے والے ہیں ایک سلام بھی دے ہوئے ناما اور ایک اعتراض کا میں جواب دیتا جلی اسی آیت کے زہل میں وہی بڑا سخت اعتراض ہے لیکن اسی آیت سے جواب ہو جاتا اس کا بہت سخت اعتراض ہے کہ دیکھئے نہ یہ اللہ کو زیادہ مانتے ہیں نہ یہ رسول اللہ کو زیادہ مانتے ہیں بلکہ سب سے زیادہ یہ علی کو مانتے ہیں سب سے زیادہ یہ علی کو مانتے ہیں نہ ان کی نگاہوں میں اللہ کی اہمیت ماذا اللہ ماذا اللہ نہ ان کی نگاہوں میں رسول اللہ کی کوئی اہمیت ہے بلکہ یہ علی کو سب سے زیادہ اہمیت دیتے ہیں کبھی کیسے کہ خود ان کا کلمہ سن لی دیں کلمہ سنے دے اشہدو اللہ الہ الا اللہ مقتصر محمد رسول اللہ مقتصر اس کے بعد جو کلمہ شروع ہوتا ہے تو ختم ہونے کا نام نہیں لے لیتا علی و علی اللہ و سیو رسول اللہ قلیبتہ بلا فیس اب اب تو کلمہ شروع ہوا تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے اللہ کو مقتصر بیان کیا رسول کو مقتصر بیان کیا لیکن جب علی کے نام آیا تو کلمہ ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا ہے تو میں کہوں گا کہ جیسی آیت ہے ویسا کلمہ ہے بالکل آیت کے مطابق ہے کلمہ کلمہ ہمارا بالکل آیت کے مطابق ہے اندما ولی اللہ اندما ولیکم اللہ اللہ ولی ہے مقتصر و رسولہ مقتصر لیکن اس کے بعد دعا شروع ہوئی تو ختم ہونے کا نام نہیں لے رہی ہے آیت تم مقتصر کر دو کلمہ ہم گھٹائے دو بس ویعظ کرنا ہے کہ یہ فرق ہے امت میں اور اہلِ بیت میں کہ ان کا عمل پہلے ہوتا ہے اور قرآن کی آیت بعد میں اترتی ہے میدان جنگ میں ان قدم پہلے جمعائے آیت بعد میں اتری اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ سَفْفًا کَانْ هُمْ بُنْجَانِ مَرْسُود اُحُد کی منظر کشی ہو رہی ہے کہ اللہ تو ان بہادروں کو دوست رکھتا ہے جو سف بانکا سیسا پلاہیوی دیوار کی طرح دشمن ہوتے لگتے ہیں ایک سلوات بھیجے بنا ناوات اِنَّ اللَّهِ يُحِبُّ الَّذِينَ تو بجاہ غصے کی ہسی آگئی ہسی آگئی رسول نے کہا رہے بھئی لگتا ہے کہ آپ بہت دور لکل گئے تھے کہا کیا کروں بڑھاپے کا عالم ہے گھوڑا بہت طاقتور ہے مزور گھوڑا ہے لہذا مجھے اتنی دور لیے چلا گیا اتنی دور لیے چلا گیا مطلب کہ میرا قصور نہیں تھا گھوڑے کا قصور ہے جو مجھے اتنی دور لیے چلا گیا آپ نے سنا ہوگا بار بار خبروں میں کہ ہمیشہ جو سوار ہوتا ہے وہ سواری کو اقوا کرتا ہے فلان شخص نے بس کو اقوا کر لیا فلانے ہوای جہاز کو اقوا کر لیا فلانے ٹریڈ کو اقوا کر لیا فلانے کار کو اقوا کر لیا تو ہمیشہ سوار سواری کو اقوا کرتا ہے یہ پہلا معاملہ مل رہا ہے جو سواری نے سوار کو اقوا کر لیا ایک سروات بھی دے بنا ہوا قرآن اعلان کر رہا نہیں قرآن اعلان کر رہا دیکھئے میں نے کہا کہ کہاں اہلِ بیت اور کہاں امتی کہاں اہلِ بیت کہاں امتی کوئی مقابلہ ہی نہیں کوئی مقاہسہ ہی نہیں ہو سکتا آپ دیکھے قرآن اعلان کر رہا ہے یہ جو میدانِ اہد میں فرار کر رہے ہیں جو میدانِ اہد میں فرار سورہ عالی عمران جو میدانِ اہد میں فرار کر رہے ہیں بعض بگاہ مالیوں کی بنا پر شیطان نے انہیں بہکا لیا تھا یہ کس کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں رسول کے ساتھیوں کے بارے میں وہ لفظ استعمال نہیں کر رہا ہوں جو لوگ کنٹومرشل بنا دے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں اسی کی عربی ترجمہ خود کرنی تھے رسول کے ساتھیوں کے بارے میں قرآن کہہ رہا ہے کہ اِنَّمَ اَسْتَظَلَّهُمُ الشَّيْطَانُ وَبِبَعْزِ مَا کَسَبُوتُ ارے شیطان نے ان کی بدعمالیوں کے بنیاد پر انہیں بہکا لیا تھا تو جو میدان سے بھاگے تھے وہ شیطان کے بہکائے تھے قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں قرآن کہہ رہا ہے میں نہیں کہہ رہا ہوں اب ہم نے تاریخ میں دیکھنا شروع کیا کہ شیطان نے کیا بہکایا تھا شیطان نے کیا بہکایا تھا تو تاریخ میں جملے ملے کہ جس وقت ایک دم سے حملہ ہو گیا ایک دم سے حملہ ہوا تو رسول اللہ ایک گھرے کے اندر اس طرح سے آگے تھے کہ نگاہوں سے چھپ گئے تھے وہ دکھائی نہیں دے رہے تھے شیطان نے اعلان کیا شیطان نے اعلان کیا محمد قتل ہو گئی محمد قتل ہو گئی اب جیسے ہی سنا کہ محمد قتل ہو گئی تمام اتنے لوگ تھے انہیں نے میدان چھوڑا کہ جب رسول ہی نہیں رہے تو ہم میدان میں رہ کر کیا کریں گے لہذا پورا میدان صاف ہوا شیطان کا اعلان تھا کہ محمد قتل ہو گئی رسول پکار رہے تھے کہ میں زندہ ہوں یہ بھی قرآن کہہ رہا ہے کہ اِسْتُسْعَدُونَا وَلَا تَلْعُونَا لَا عَدٍ وَالْرَسُولُ يَدْعُوْكُمْ فِي اُخْرَاكُمْ تم ایسے گھبرائے وے پہاڑ پر چڑھے جا رہے تھے کہ پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھ رہے تھے اور رسول پیچھے پیچھے بکار رہے میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں اب سوال یہ ہوتا ہے کہ شیطان نے کہا رسول ماذ اللہ قتل ہو گئے اور رسول اللہ الہر فرمارے کہ میں زندہ ہوں میں زندہ ہوں میدان سے جانے والوں نے شیطان کی آواز تو سنی مگر رسول اللہ کی آواز نہیں سنی ارے توجہ چاہ رہا ہوں توجہ چاہ رہا ہوں شیطان کی آواز تو سنی مگر رسول اللہ کی آواز نہ سنی چودہ سو برس تک یہ راد راد رہا کہ کیا سبب تھا کہ دونوں کی آوازیں میدان میں گونج رہی تھی رسول کہہ رہے تھے میں زندہ ہوں شیطان کہہ رہا تھا قتل ہو گئے شیطان کی آواز سنی مگر رسول اللہ کی آواز نہ سنی لیکن آج جب علم نفسیات نے ترقی کی جب سائیکولوجی نے ترقی کی تو دنیا کو یہ پتہ چلا ہے اور اس راست پر سے پردہ ہٹا کہ اگر بہت سامجمع ہو اور بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہوں بہت سے لوگ بول رہے ہوں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں تو ساری آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں آتی ارے توجہ ہو رہے سائیکولوجس نے بتایا دفسیات کے ماہرین نے بتایا کہ اگر ایک مجمع ہو جس میں بہت سے لوگ گفتگو کر رہے ہوں بہت سے لوگ باتیں کر رہے ہوں بہت سے لوگ بول رہے ہوں تو ساری آوازیں ہمارے کانوں میں نہیں آتی سب کی آوازیں ہمارے کان میں نہیں آتی صرف اسی کی آواز ہمارے کان میں آتی ہے جس سے دلی محبت ہوتی ہے صرف اسی کی آواز کان میں آتی ہے کہ جس سے دلی محبت ہوتی ہے صرف اسی کی آواز ہم سنتے ہیں اور کسی کی آواز نہیں سنتے ارے میدانِ حد میں دو آوازیں گوج رہی تھی شیطان کہہ رہا تھا قتل ہو گئے رسول کہہ رہے تھے کہ میں زندہ ہوں جس کو جس سے دلی محبت تھی اس نے اس کی آواز سنی تھی ایک سلوان ملن آواز ایک سلوان تو بلند آواز سبر محمد وآلہ ایک سلوان تو بلند آواز ایک سلوان ایک سلوان ظاہر کے یہ چند جبلے صرف اس ثبوت کے طور کے اوپر کہ اہم کی منزل کچھ اور ہے اور جو امتی ہے ان کی منزل کچھ اور ہے کتنی مثالیں ہمارے سامنے ہیں میدان جنگ میں علی لڑ رہے ہیں اور قرآن کی آیتیں مدھا کرتیب اتر رہی ہیں بلعاد یات زبحن پر موریات قدھن پسر نبی نقن وفسد نبی جمعن کس کی تاریف ہو رہی ہے علی کی جنگ کی تاریف ہو رہی ہے جنگ پہلے ہوئی ہے قرآن کی آیت باد موت رہی ہے ایک سلوان بھیجے لن آواز جنگ پہلے ہو رہی ہے جنگ پہلے ہو رہی ہے کہ امام بار آسی میں جو مجلسے ہو رہی ہیں ایک پیجے دن میں اس میں آپ حضر آپ ضرور شرکت فرمائے جس میں ہمارے صوفی آلیم الدین جناب شبیر وارسی صاحب اس کو خطاب فرمانا ہے بہترین ان کا خطاب ہے بہترین ان کی تقریریں ہیں یہ طرح سے امام زمانہ فنڈ کی طرح سے یہ مجلسے ہو رہی ہیں لیادہ بزارش ہے کہ اس میں بھی آپ حضر آپ تعاون فرمائے سرواد بھی دینا اللہ عمد طاہر القادری بہت مشہور شخصیت ہے جو یہاں عانیوی والد ہے لیکن بعض ان کو ویزا نہیں مل سکا اور کچھ حالات بھی ایسے ہوئے جس کے وجہ سے وہ تشریف نہیں لاسکے بہرحال ان کے سلسلے میں بھی اختلافات ہے لیکن ایک جملہ ان کا نقل کرنا چاہتا ہوں جو ان کا جملہ بہت مشہور ہے کسی اہل سنت ہی نے اسے پوچھا کہ یہ بتائیے کہ اصحاب میں اور اہلِ بیعت میں کیا فرق ہے اصحاب اور اہلِ بیعت میں کیا فرق ہے اصحاب اور اہلِ بیعت میں کیا فرق ہے تو انہوں نے کہا بھا اتنا توید بہت فرق ہے لیکن ایک جملے میں میں اس طرح سے بیان کرنا ہوں کہ اصحاب وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ ہیں اصحاب وہ ہیں جو رسول کے شانہ بشانہ ہیں اور اہلِ بیعت وہ ہیں کہ جو رسول کے شانوں کے اوپر تو اس سے فرق آپ اندازہ کیجئے کہ جو ایک اہل سنت عالم وہ بیان کر رہا ہے کہ یہ فرق ہے آپ دیکھیں حقیقت یہی ہے کہ صدق ایک رتب آتے ہیں ایک تش کے اندر رسول اللہ کی خدمت میں پیش کر دیا جاتے ہیں رسول اللہ پوچھتے ہیں کہ تحفہ ہے کہ صدقہ ہے یہ صحیح بخاری میں موجود ہے صحیح بخاری میں موجود ہے تم مقابلہ کرتے ہو تم ملاتے ہو یہ دیکھو صحیح بخاری میں کیا موجود ہے رسول نے پوچھا تحفہ ہے کہ صدقہ ہے آنے والے نے کہا دینے والے نے کہا کہ اللہ کی رسول یہ صدقہ میں نے نکالا ہے اصحاب کی طرف بڑھا دیا آپ نوش فرمائیے آپ نوش فرمائیے کیونکہ صدقہ ہمارے اور ہمارے اہلِ بیت پر حرام ہے ہم پر ہمارے اہلِ بیت پر صدقہ حرام ہے لہذا اصحاب کی طرف وہ صدقہ بڑھا دیا صحیح بخاری کیا نہیں اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر وہ لائے مرتب پوچھا کیا ہے کہا تحفہ ہے کہ صدقہ ہے کہ اللہ کے رسول منی طرح سے تحفہ ہے کہا اب اہلِ بیت کھا سکتے ہیں اب اہلِ بیت کھا سکتے ہیں فرق یہ بس یہی ہے کہ وہ صدقہ کھانے والے ہیں ان کے لئے تحفہ آتے ہیں برابر بلکل نہ سمجھو کہ بلکل برابر ہیں نہیں بہت فرق ہے بہت فرق ہے تمام حدیثیں پکار پکار کر کہہ رہی ہیں کہ ان کا مرتبہ کچھ اور ہے ان کا مرتبہ کچھ اور ہے توجہ چاہتا ہوں رسول اللہ خدبہ دے رہے ہیں خدبہ دے رہے ہیں چاہتا ہوں میں کہ دو تین جملے ارد کر کے اپنی بات کو مکمل کروں رسول اللہ خدبہ دے رہے ہیں دیکھتے سامنے سے امام حسین تشریف لارہے ہیں جیسے ہی دامن میں پیرن تھا قریب تھا کہ حسین گر جائے رسول اللہ نے خدبہ چھوڑا ممبر سے اترے دوڑ کر حسین کو سمال لیا دوڑ کر حسین کو سمال لیا اتنے اصاب موجود تھے کسی سے کہہ دیتے کہ حسین کو سمال لوں نہیں مصال دوں آپ کے سامنے اگر میں مجلس پڑھ رہا ہوں اب تو ماشاءاللہ میرے بچے بڑے ہو گئے ہیں لیکن فرض کیجئے کہ بچے چھوٹے ہوتے میں مجلس پڑھ رہا ہوتا دار کہ آپ کی نگاہیں میری طرف ہیں میری نگاہیں صرف ہیں میں نے بچے کو آتے دیکھا دیکھا وہ گرنے والا ہے میں جلدی سے مجلس ہو رہی دوڑ کر آگے پڑھا اور بچے کو اٹھا لیا تو ہر ایک کوئی پسند نہیں کرے گا اس عمل کو میں توجہ چاہوں گا آپ حضرت کی کوئی بھی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا تو آپ نے مجلس چھوڑ دی ذکر اہلِ بیعت چھوڑ دیا ذکر الہی چھوڑ دیا اس کے بعد آپ ایک دم سے اتر گئے جا کر اپنے بچے کو اٹھایا اتنی محبت بچے سے کہ مجلس چھوڑ دی توجہ رہے توجہ رہے تو کوئی اس عمل کو پسند نہیں کرے گا لیکن فرض کیجئے کہ میں کہیں مجلس پڑھ رہا ہوں اور آپ کا رخ ہماری طرف ہے میرا رخ سامنے ہے سامنے ایک علماری تھی علماری کے پر قرآن رکھا ہوا تھا ارے تمہجوڑ علماری پر قرآن مجلس رکھا ہوا تھا میری نظر پڑی کہ کسی کا ہلکا ساتھ پر تھسکا لگ گیا اور قرآن بس گرنے والا ہے کہ اگر میں کسی اور سے کہوں گا تو دیل ہو جائے گی ہو سکتا ہے قرآن زمین پر گر پڑے قرآن کی بے حرمتی ہو جائے لہذا اب میں دوڑ کر منبر سے اتروں گا اور جا کر قرآن کو سمال لوں گا کیونکہ اب قرآن گر رہا ہے اب کوئی برا نہیں کہہ سکتا کیونکہ میں نے قرآن کو سمالا ہے تو یہ نوازے کی حیثیت سے نانا نہیں سمال رہا تھا بلکہ رسول قرآن نادر کو سمال رہا تھا اور بس آخری جملے ارز کر دوں یہ بھی بہت بشہور ہے بس بہت دائرہ سے تذکر کے طور پر ہے کہ رسول حالتِ نماز میں ہیں نوازہ نکلا گھر سے گھر سے نکلا آپ دیکھیں کہ شہدادی کا جو گھر ہے اور جہاں پر رسول نماز پڑھاتے ہیں اس میں فاصلہ ہے جہاں پر رسول اللہ نماز پڑھاتے تھے اس میں فاصلہ اچھا خاصہ فاصلہ اس کا مطلب درمیان بہت سی صفے تھیں اصحاب کی بہت سی صفے تھیں اور سب کے سب سجدے کے عالم میں تھے سب کے سب سجدے کے عالم میں تھے امام حسین نکلے تمام اصحاب کی صفوں کو چیرتے ہوئے اور گئے اور رسول کی پش پر جا کر بیٹھ گئے رسول کی پش پر جا کر بیٹھ گئے بات کہتے ہیں اس میں کیا فضیلت ہے اس میں کوئی شرف نہیں ہے بچوں کو سواریوں اور بیٹھری کی عادت ہوتی ہے شوق ہوتا ہے امہ اببہ جو ہیں وہ سواری بن جاتے ہیں اور بچہ سپیٹ پر سوار ہو جاتا ہے لہذا بچے تھے آئے دیکھا رسول اللہ سجدے میں لہذا بچپنے میں بچپنے کے عالم میں یہ حسین کا بچپنہ تھا کہ وہ سواری سمجھے اور رسول اللہ کے پیٹ پر بیٹھ گئے تو میں نے کہا کہ جتنے تھے سب سجدے میں تھے اگر سواری کا شوق ہوتا بچپنے میں تو اتنے حساب سجدے کے عالم میں تھے وہ بڑی تیز رفتار سواریاں تھیں اس میں بڑی تیز رفتار سواریاں میں تھیں لہذا کسی کی پش پر بیٹھ جاتے ہیں لیکن تمام صفوں کو چیرتے ہوئے پشتے رسول پر بیٹھنا اس کا مطلب یہ ہے بچپنے کی وجہ سے نہیں تھا مشیعت کے اشارے پر عمل ہو رہا ہے مشیعت کے اشارے پر آخری جملے ہیں مشیعت کے اشارے پر عمل ہو رہا ہے پشت پر بیٹھ گئے اب رسول کو یہ احساس ہوا کہیں دنیا ہی نے سمجھے کہ یہ محبت ہے جس کی وجہ سے سجدے کو طول دے رہے ہیں لہذا رسول نے اٹھنا چاہا رسول نے اٹھنا چاہا جیسے ہی اٹھنا چاہا اللہ نے جبریل کو پھیجا جا کر حکم الہی سنا دو جا کر حکم الہی سنا دو کہ جب تک حسین اپنی مرضی سے پچھ سے نہ اترے اے رسول سجدے سے سر نہ اٹھائیے گا سبحان اللہ سبحان اللہ چاریس مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا پچاس مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا ساٹھ مرتبہ سبحان اللہ ہو گیا رسول عالم سجدہ میں ہے عالم سجدہ میں ہے جبریل پہلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں رسول اتظار کر رہے ہیں جبریل اشارہ کرے تو اٹھوں رسول اتظار کر رہے ہیں جبریل اشارہ کرے تو اٹھوں جبریل اتظار کر رہے ہیں حکمِ الٰہی آئے تو اٹھوں حکمِ الٰہی آئے تو اشارہ کروں حکمِ الٰہی آئے تو اشارہ کروں اور اللہ اتظار کر رہا ہے کہ حسین اپنی ملکی تو اترے تو اترے موسیقی یہ فرق ہے اہلِ بیت سے یہ امتیاب ہے اہلِ بیت میں یہ فرق ہے زمین و آسمان کا فرق چھے نسبت خاک رب آلم پا نہیں ملا انکل سے اہلِ بیت سے کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا کسی کا مقابلہ نہیں ہو سکتا جب انبیاء سامنے نہیں ٹھہر سکتے تو عرب کے بددو کیا سامنے آجتے رہیں گے ایک سلوات بھی دیوان آراد اب میں دو جملت کرنا چاہتا ہوں آپ حضرات اتظار میں ہوں گے کہ آئی کریمہ کے ذہن میں کوئی بات شروع ہو لیکن انشاءاللہ کل سے اس پر گفتگو شروع ہوگی آئی کریمہ میں اس لیے سب پیان کر رہا ہوں کہ آپ لوگوں کا ذہن فرش ہو جائے کیونکہ جو آیت ہے اس پر گفتگو کرنا ہے وہ ذرا سقیل ہے لہذا یہ سٹارٹر ہے یہ سٹارٹر ہے جو آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے تاکہ آپ کا ذہن فرش ہو جائے کیونکہ اس میں جو تھوڑی سی گفتگو ہوگی وہ ظاہر ہے کہ وہ عالمانہ کچھ بات نہیں جو از کرنا ہوں گی اور خاص طور سے قرآن مجید اور اہل بیت کے ذریعے سے جو سائنسی معلومات دنیا تک پہنچی ہیں انشاءاللہ اس سلسلے میں گفتگو ہوگی اور اس پوری کائنات کے سلسلے میں جو قرآن نے کہا ہے جو اہل بیت نے انشاءاللہ فرمایا ہے اس سلسلے میں انشاءاللہ گفتگو ہوگی تو کیونکہ وہ گفتگو ہے سقیل لہذا میں پہلے چاہتا ہوں کہ کچھ آپ کا ذہن آمادہ ہو جائے اس گفتگو کے لئے سروات بھیجے بس بات مکمل ہو گئی یہ ہے منزلت امام حسین لیکن دنیا نے خضر کیسے کی ہے تو حسین کو مدینہ میں رہنے نہیں دیا جائے سادش ہے کہ نواصل حسول مدینہ چھوڑ ہو گئے اس کے بعد اس نے پچیس پیدل حج کیوں ہو اس کو حج نہیں کرنے دیا گیا مجبور ہو گئے آقا کہ حج کو عمرے سے تبدیل کر دیں اور حج کو چھوڑنا پڑا کتنی عذیت پہنچی ہوگی جس سے پچیس پیدل حج کی ہوگا جب حج کو تر کرنا پڑا ہوگا تو کیسی روحانی عذیت ہوگی کیسی روحانی تکلیف ہوگی اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ جس میں تین چار برس کی سکینہ بھی ہے جس میں دودھ پیتا بچالی اصغر بھی ہے دبتے ہوئے سہراؤں میں جلتے ہوئے سہراؤں میں کہ جہاں آگ برس رہی ہے حسین اپنے بچوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ سفر کر رہے ہیں تصدیل نئی عرض کرنا ہے آج کی تاریخ کے لحاظ بس چند جملے کیونکہ بہت کم وقت رہ گیا ہے پانچ بیٹ میرے پاس رہ گئے ہیں بہت کم وقت میں پسی بات کو مکمل کرنا ہے ہاں دو محرم وہ دن ہے جو تاریخ کہتی ہے کہ کربلا کے میدان میں خافلے حسینی پہنچا روایت ہے جو از کرنا چاہتا ہوں کہ جیسے کربلا میں خافلہ داخل ہوا امام حسین کا بھوڑا رک گیا آگے قدم نہیں بڑھا رہا ہے روایت یہ ہے کہ ساتھ گھوڑے بجلے مولا نے مگر کسی گھوڑے نے بھی قدم آگے نہیں بڑھایا آخر میں مولا نے کہا کہ یہاں کے رہنے والوں کو بلا لیا جائے آخر پوچھو تو کہ اس زمین کو کہتے کیا ہیں اس سردمین کا نام کیا ہے لوگ آتے رہے مولا دریافت کرتے رہے کہ اس زمین کا کیا نام ہے کسی نے کہا تف کہتے ہیں کسی نے کہا شت فراد کہتے ہیں کسی نے کہا سردمین القما کہتے ہیں مختلف نام لیے جا رہے ہیں کہا کوئی اور نام بھی ہے کوئی اور نام بھی ہے ایک بڑا شخص آگے بڑھ کر کہتا ہے آقا اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں بس دو تین جملے مسائب کے اس زمین کو کربلا بھی کہتے ہیں یہ سننا تھا مولا نے نوہا پڑھا مرسیہ پڑھا کہ ہاں یہ زمین وہ ہے کہ جس کے لیے ہمیں پیدا کیا گیا ہے ہم اس زمین کے لیے پیدا ہوئے ہیں یہ زمین ہمارے لیے پیدا ہوئی ہے یہی زمین وہ ہے کہ جس پر ہمارا خون بہایا جائے گا یہ زمین وہ ہے کہ جہاں ہمارے لاشے پاہمال کیا جائیں گے ارے یہ زمین وہ ہے کہ جہاں ہماری حد کے حرمت ہوگی معلوم کیا یہ کس کی زمین ہے معلوم ہوا کہ بنی اسد بالک ہے زمین کے کہ بنی اسد کو بلائے دائے اس کے سردار آئے امام فرماتے ہیں امام فرماتے ہیں کہ میں چاہتا ہوں اس زمین کو خرید لوں یہ بتاؤ کہ اس کی قیمت کیا ہے سردار انہیں ہاتھ جوڑا فردند رسول ہم آپ کے ہاتھ کیا بیچیں گے کیا آپ کے قیمت لیں گے نہیں آپ کی خدمت میں زمین حاضر ہے ہمیں کوئی قیمت نہیں چاہیے ہمیں اس کے بدلے میں کوئی مالو ذرن نہیں چاہیے امام فرماتے ہیں نہیں نہیں میں بغیر قیمت کے نہیں لوں گا بتاؤ کتنی قیمت ہے جب اسرار کیا تو نہیں بتایا کہ ساٹھ ہزار درم اس کی قیمت ہے مولا نے فورا نے ساٹھ ہزار درم ادا کیے اور پھر اس بنی اسد سے کہا کہ دیکھو یہ زمین تو میں نے خرید لی ہے مگر تمہارے سپورت کر رہا ہوں تمہارے سپورت کر رہا ہوں مگر دیکھو ایک بات یاد رکھنا تمہارے سپورت تو کر رہا ہوں لیکن ابھی دو چار دن کے بعد یزید کا لشکر آنا شروع ہو جائے گا یزید کے فوجی آنا شروع ہو جائیں گے چار محرم سے لشکر آنا شروع ہو جائیں گے سات محرم کے ہم پر پانی بند ہو جائے گا نو محرم کو حملہ ہو گا کیونکہ ایک شب کے ہمیں محلت بن جائے گی آشور کا دن وہ ہوگا دسویں محرم وہ ہوگی ایک جلے ایک ایک کر کے ہمارے سمام ساتھ ہی شہید ہوتے چلے جائے گے آخر عزہ کی نوبت آئے گی آخر میں میرے بچوں کی نوبت آئے گی کبھی میں علم محمد کے لاشے لا رہا ہوگا کبھی قانصف کا لاشا اس طرح سے لا ہوں گا کہ سینے سے سینہ ملا ہوگا پیرزمین خط خط دیتے جائیں گے اور میرے قریل جوان علی اکبر اسی سرزمین پر شہید ہوگا کہ جس کے لاش میں اٹھانا پاؤں گا اے دیکھو مجھے معلوم ہے کہ مجھے بھی مارا جائے گا چار عورتوں سے گھیر کر مجھے حملہ کیا جائے گا اور تیرو تلواروں سے مجھے چھلنی کر دیا جائے گا ارے شیور کا کند خنجر ہوگا میرا سوکھا گلا ہوگا ایک بات میری یاد رکھنا مجھے یقین ہے کہ یزیدی لشکر اپنی نجس لاشوں کو تفض کر دے گا لیکن ہمیں اسی طرح سے چھوڑ دے گا تو اگر ہماری لاشوں کو بے کفر دیکھنا تو آنا اور ہماری لاشوں کو تفض کر دینا تو اس کے بعد عورتوں کو بلایا ان عورتوں سے کہا کہ دیکھو اگر تمہارے مرد خوف زدہ ہو جائیں اگر تمہارے مرد ڈریں تو ان کو غیرت دلانا ان کی حمیت کو جگانا ان سے کہنا کہ نواس رسول کی لات مرے خواہ پر پڑی ہوئی ہے تمہاری غیرت کو کیا ہو گیا ہے جاؤ نواس رسول کو تفض کر دو اور پھر نواس رسول کو تفض کر دو اور پھر نواس رسول کو چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا نلنے نلنے بچوں کو بلایا اے بچوں میرے قریب آجاؤ سنو میری با سنو اگر تمہارے ماں باپ ڈر جائے تو تمہیں کھیلتے ہیں اور ایک ایک مٹھی خان ایک ایک مٹھی خان ہماری لاشوں پر ڈال دینا تاکہ ہماری لاشیں چھپ جائیں اتنی تاکیم کہ لاشیں پر گفن نہ رہیں لیکن تاریخ کہتی ہے تین دن تک لاشیں بے گسلک ہمار بڑی رہی ارے صرف یہی نہیں روایت کہتی جب جناب زینب اس نشیب میں پہنچی کہ جس میں بھائیہ کی بے کفن لاش پڑی ہوئی تھی تو جناب فنزہ روایت کرتی ہیں تو ہم نے دیکھا کہ ایک ایک شہزادی کے چہرے کے رنگ زرد ہو گیا بدن پر تھر تھری پڑ گئی ایسا لگتا تھا روح جسم سے نکل جائے گی جناب فنزہ کھمرا گئی اے شہزادی آپ کا یہ کیا حال ہو رہا ہے ایسا لگتا ہے روح جسم سے نکل جائے گی جناب زینب فرماتی ہے اے فضلہ کیا آپ نے کچھ سنا نہیں جناب فضلہ فرماتی ہے شہزادی نہیں میں نے تو کچھ نہیں سنا جناب زینب فرماتی ہے کہ نہیں ابھی میرے کانوں میں ایک آواز آئی ہے کوئی منادی آواز دے رہا تھا اے سواروں ابھی گھوڑوں سے اتر رہا ہے ابھی نواز رسول کی لاش پہمال ہونا ہے اندھا داروں ہی درستے گھوڑے اتھر اتھر کے گھوڑے ہی در درمیان میں لاش ہے حسینی کوئی نہیں تھا جو آگے بڑھ کر روکے کہ نواز رسول کی لاش پہمال لے کرو ہم بہر زینب اپنے کو گھوڑوں کی ٹاپوں میں ڈالے دے رہی تھی کہ مجھے پہمال کر دو میرے بھائی کو پہمال لے کرو آخری جملہ سریعہ امام زمانہ نے فریاد کی امام زمانہ نے فریاد کی میرا سلام ہے میرے جد حسین پر میرا سلام ہے میرے جد حسین پر کہ جب گھوڑوں کی ٹاپوں نے لاش کو پہمال کیا ہے تو بھائی پسلیاں ٹوٹ کر دائی طرف آگئی تھی دائی پسلیاں ٹوٹ کر بھائی طرف آگئی تھی نواز رسول کی لاش کو اس طرح ہوتے پہمال کرو